بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خوض بلا لگاری تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے گی ری سلوشن کسان بھئیو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ مکعی کے نقصان دے کیڑوں اور ان کا تدارک جی ہاں پہلے ان کی بیماریوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ فنگس ڈیسیز تھی یعنی فنگس کی حوالے سے تھی اب جو مکعی کے نقصان دے کیڑے ہیں اور ان کا تدارک اور ان کا کنٹرول اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دی جائے گی کسان بھئیو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے اگر آپ لوگ ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو یہاں پر سبکرائب ضرور کر لیں اور یہ بیل ایکن اس کو آل کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگ تک برواق پہنچ سکے اور آپ لوگ زیراعت کے حوالے سے مختلف قسم کی معلومات گھر بیٹے حاصل کر سکیں کسان بھئیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہلے بھی کافی ٹاپک پر بات کر چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے یہ ٹاپک اور ویڈیوز کو دیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو ہمارے چینل کا ویزٹ کر لیں اور ان ویڈیوز کو چیک کر لیں اور دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی آرہ یا مشورہ ہو یا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کر لیں کیونکہ یہ ایک حوصلہ افضائی کا ذریعہ بھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں گے کسان بھئیو اب آجاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی جانے مکائی کے نقصان دے کیڑے اور ان کا تدارک جی کسان بھئیو پہلے نمبر پر ہے دھیمک اس کا حملہ فصل کی جڑوں پر ہوتا ہے اور متاثرہ پودے پیلے پڑ جاتے ہیں اور شدت شدت حملہ کی صورت میں مر جاتے ہیں اور پودوں کی جڑوں کے آس پاس زمین میں اس کے حملے کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے ان کا انصاد کیا ہے اس کو کنٹرول کیس طرح کرنا ہے اس کے تدارک کے لئے کلور پریفاس بائی صاحب ڈیڑھ سے دو لٹر یا فپرونل پانچ فیصد آپ لوگ ناو سو ساٹھ میلی لٹر فی ایک اڑی یعنی دو بوتلیں آپ فپرونل کی فلاڈ کر سکتے ہیں کیسے ایک جاک کلور پریفاس فلاڈ کرنی ہے یا آپ لوگ نے فپرونل جو ہے نا دو بوتلیں جو فلاڈ کرنی ہے تو یہ دھیمک کا آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو دوسرے نمبر پر ہے کسان بھائیو کونپل کی مکھی شوٹ فلائی یہ مکھی اگیتی یہ مکھی اگیتی ہوئی فصل پر حملہ کرتی ہے اور حملے کا دورانیا ابتدائی چالیس سے پچاس دن تک زیادہ ہوتا ہے اور اس سنڈی کونپل میں داخل ہو کر نرم حیثہ کا راست چوستی ہے اور لیسدار مادہ چھوڑتی ہے جس کی وجہ سے پتے آپس میں جڑ جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور چھوٹے رائے جاتے ہیں بہاری یا مکہی پر اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول اس طرح کرنا ہے کہ بیج کو تھائیو مثاقسم یا تھائیو مثیل کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ نے اس کو زہر لگا کر ہی کاش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی حملے سے آپ لوگ کی فصل جو ہے نا کم مز کم ابتدائی دنوں میں یا امیڈا کلورو پیڈ بھی آپ جو ہے نا اس پر بیج کے ساتھ لگا کر جو ہے نا کاش کر سکتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو ابتدائی دنوں میں جو شوٹ فلائی آئے اس سے نجات مل جائے گی اگر اگاؤ کے بعد شدید حملہ ہو تو امیڈا کلورو پیڈ دو سو ایمیل فی ایکڑ کے حساب سے سپری کر دیں دوستو تیسری نمبر پر آئے مکہی کے تنے کا گرمہ گرمہ تو سنڈی اگیتی کاش کی ہوئی فصل کی درمیانی کمپل میں داخل ہو کر اس کو کھا جاتی ہے اور جس سے سراخ بن جاتے ہیں اور ساری کمپل کٹ جاتی ہے کٹ جانے کی صورت میں کمپل سوک جاتی ہے اور یہ سنڈی پتوں کے ساتھ ساتھ بھٹوں کے پکے ہوئے دانوں کو بھی کھا جاتی ہے اور ان کا انساءد اس طرح سے کاربو فران یا فپرونیل آپ لوگ کم از کم دو تھیلیاں یعنی دس کلو آپ لوگ جو ہے نا اپنی فصل پر جو ہے نا خاد کے ساتھ ڈال کر پانی لگا دیں تاکہ اس سے چھٹکا را مل سکے کسان بھئیو چوتھے نوبر پر ہے سست تیلا بالگ اور بچے دونوں ہی رس چوس رس چوس کر پودے کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے پودے پر سفید نشانات بن جاتے ہیں اس کا حملہ بھاریہ مکعی پر زیادہ ہوتا ہے اور حملہ شدید ہونے کی صورت میں پتے سوک جاتے ہیں اس کا جو کنٹرول ہے آپ نیٹم پیرام کسی بھی کمپنی کا لے کر اس پر سپری کر سکتے ہیں ان کو امیڈا کلورو پیڈ سے بھی آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں کسان بھئیو مکعی پر سوست تیلا بھی لگتا ہے اگر آپ لوگ امیڈا کلورو پیڈ یا نیٹم پیرام اگر اس پر سپری کریں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں تیلے ختم ہو جائیں گے جو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ان سوست تیلا بھی ختم ہو جائے گا کسان بھئیو لشکری سنڈی سے آپ واقف ہوں گے اگر یہ کہیں پہ لگ جائے تو آپ لوگ ایما میکٹن پلاس لیو فوران کا سپری اس پر اپنی مکعی پر کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نہ کریں